تلنگانہ کی گورنر تامیل سائی سنرہ راجر نے چار سالہ رڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے پر حکومت تلنگانہ سے ریپورٹ پھانگی ہے گورنر نے کچھ دنوں پہلے پیش آنے والے واقعے کی سخت الفاظ میں محظمت کی ہے جس میں ایک الکیجی میں زیر تعلیم طالبہ کے ساتھ سکول پرنسپل کے ڈرائیور نے شرمناک حرکت کی ہے راج فرون سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈی اے وی پبلک سکول میں الکیجی کی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی مختلف ذرائع سے اطلاعات محصول ہونے پر گورنر بہت پریشان تھی انہوں نے اس واقعے پر اپنے غم و خصے کا بھی اظہار کیا اور گھناؤنے جنب کو انجام دینے والے مجرم کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے اس واقعے کی تفصیلی ریپورٹ تلقی وازری کے بنجارہ اس پولس نے سکول پرنسپل کے ڈرائیور کو جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے سکول پرنسپل کو بھی متاثرہ کے لوحقین اور دیگر کے احتجاج کے بعد غفلت برت نے برگ گرفتار کر لیا کیا ہے تلنگانہ گورنر جو کہ خواتین کے تئیم بہت ہی ہمدردی اور شفقت رکھتی ہیں اکثر وہ بیشتر خواتین کے تحفظ اور انہیں خود مکتفی بنانے کے اقدامات پر زور دیتی نظر آتی ہیں انہوں نے خواتین کے مسائل کی یک سوئی کے لیے راج بھون میں مہیلہ دروار کا بھی کئی مرتبہ انہیں خات کیا ہے چار سالہ لڑکی کے ساتھ اس طرح کی شرمناک حرکت نے سبی کے دلوں کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے گورنر کا اس معاملے پر برہمی ظاہر کرنا حکومت سے جواب طلب کرنا ایک لازمی عمل ہے لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا گورنر کی خواتین کے تئیم ہمدردی کسی مخصوص ریجن تک ہی محدود ہے انہوں نے ہاتھ رسمی کم سین لڑکیوں کے ساتھ اسمت دری کرنے چند کو زندہ جلادنی کے بے شمار واقعات پیش آنے کے بعد لگ کشائی نہیں کی کوئی بیان جاری نہیں کیا تازہ ترین واقعے میں بلکس بانوں کے اسمت دری معاملے میں ملوث درینوں کو چھوڑنے کی جہاں دنیا کے مختلف گوشوں سے مضامت ہو رہی ہے وہی گورنر نے اس کی نہ تو مخالفت کی اور نہ تو مضامت کی ہے ان کا حکومت تلنگانا سے جواب مانگنا مانک خیز ہے غیر بی جی پی ریاستوں میں ہونے والے واقعات پر گورنر شدید رد عمل ظاہر کرتی نظر آتی ہیں اور جن ریاستوں میں بی جی پی کی حکومت ہے وہاں پر ہونے والے جرائم کو دیکھ کر انہیں کیوں تکلیف نہیں ہوتی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ فی الحال گورنر تلنگانا ہے دیگر ریاستوں کے معاملات میں شاید مداخلت کرنا لکھ ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا تاہم بطور ہندوستانی بطور خاتون وہ خواتین کے حق میں آواز بلند کر سکتی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ صرف بی جی پی کی گورنر کی حیثت سے ہی خدمات انجام دے رہی ہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تلنگانا حکومت خواتین کے تحفظ کو اولین ترجی دیتی ہے گوشہ میل سٹریڈیا میں منقید پولیس فلیک ڈے پروگرام میں وزیر داخلہ محمود علی ڈی جی پی مہندر ری ڈی سی پی ہیدرباد سی وی آنان سینئر پولیس افسران ریٹائر پولیس افسران وہ دیگر نے شرکت کرتے ہوئے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج اقیدت پیش کیا بعد ازاں اس تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہاں پر امن و امان خائم رہتا ہے انہوں نے بتایا کہ سن 1969 میں ملک کی سرحت پر چین کے خلاف جنگ میں دس پولیس اہلکاروں نے بہادری سے شہادت حاصل کی تھی اور ہر سال 21 اکتوبر کو ان شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے ریاست میں بونال تہوار گنش تہوار اور بدکمہ تہوار کا پر امن انقاد عمل میں لانے پر محکومہ پولیس کی کارکردگی کی وزیر داخلہ نے ستائش کی ہے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرباد شہر میں 6 لاکھ سی سی کیامرے لگائے گئے ہیں اور حکومت تلگانہ ریاست بھر میں 15 لاکھ سی سی کیامرے نزد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور پولیس عوام کی حفاظت کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلسل کام کر رہی ہے سی سی کیامرے جرائم کی رکھتھاب میں مفید ثابت ہو رہے ہیں وزیر تعلیم سبیتہ انڈر اڈی نے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کو ڈی اے وی سکول کے ریکنیشن کو فوری طور پر منصوح کرنے کا حکم جاری کیا ہے گزشتہ انڈر اڈی اے وی سکول کی الکی جی کی طالبہ کے ساتھ جنسی حراسانی کا واقعہ منظر عام پر آیا جس کے بعد وزیر تعلیم نے سکول کی شناخت منصوح کرنے کے احکامات جاری کر دیئے سکول میں زیر تعلیم طلبہ کو دیگر سکولز میں متقل ہونے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے تاکہ ان کا تعلیمی سال زائے نہ ہو انہوں نے کہا کہ سکول مندخلی سے متعلق طلبہ کے والدین میں پائے جانے والے تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کی مکمل ذمہ داری ظلم محکومہ تعلیم کے افسر پر آئید ہوتی ہے سیکرٹری تعلیم کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یہ واقعات کو دوہرانے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کے بارے میں حکومت کو مشورہ دیکھی سبیتہ انگرارڈی نے کہا ہے کہ کمیٹی میں محکومہ سکولی تعلیم کے ڈائریکٹر محکومہ خواتین اور بچوں کی بہبود کے سیکرٹری اور ڈی آئی جی صدے کے افسران شامل کیے جائیں گے کمیٹی ایک ہفتے میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی جس کی بنیاد پر طلبہ کی فاظت کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے تمام سکول انتظامیاں کو ایسے واقعات پیش آنے سے رکنے کو یقینی بنانے کی ریاستی وزیر نے ہدایت جاری کی ہے وزیر زیرات سنگی رڈی نیرنجن رڈی نے شہر ہیدرباد کے انٹیا سٹیڈیم میں ہاکا تنظیم کے زیر احتمام لگائے گئے پٹاخوں کے سٹال کا افتتہ انجاب دیا تفصیلات کے مطابق دیوالی تک ہاکا سٹال عوام کے لئے دستیاب رہے گا دونوں شہروں ہیدرباد و اسی کندرباد کی عوام کے لئے ہاکا سٹال پر پٹاخوں کے ساتھ ساتھ میاری گھرے لساز و سامان بھی کم قیمت پر دستیاب رہے گا بتایا گیا ہے کہ یہ پابلک سیکٹر کی واحد کمپنی ہے جو تیس سالوں سے کم سے کم داموں میں گھرے لساز و سامان فروخت کر رہی ہے اس افتتہی پروگرام میں ایم ڈی پی ایدھیریٹی وہ دیگر بھی موجود تھے وزیر برائے افضائش مویشیان تلہ سانی سینواز یادوں کے ہاتھوں شادی مبارک اور کلیانا لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں آئی ہے حلقہ اسمبلی سنت نگر کے انتیس اہل افراد میں ریاستی وزیر نے چیکس تقسیم کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر فلاحیس کی مقا نفاظ کیا جا رہا ہے جسے عوام کی قصیت اداد مستفید ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کیسیار غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ ایک سو سولہ روپیے کی مالی امداد پراہم کر رہے ہیں اور ملک کی دگر ریاستوں میں اس قسم کی مالی امداد نہیں دی جا رہی ہے حالی میں کانگریس سے مستفی ہو کر بھارتی ایجندہ پارٹی میں شامل ہونے والے رہنما داسو جی شرون نے بھارتی ایجندہ پارٹی سے استفادے دیا ہے انہوں نے پارٹی صدر بندی سنجے کمار کو مکتوب روانہ کیا جس کے مطابق گزشتہ زمنی انتخاب میں بی جے پی کے رویے کو انہوں نے انتہائی خابیر نفرت خرار دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بی جے پی نوٹوں کے بندل بات کر زمنی انتخابات جیتنا چاہتی ہیں اور وہ اس کے خلاف وہ پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے مستفی ہو رہے ہیں کانگریس سابق رہنما کا ٹیاز پارٹی میں شامل ہونے کا امکان جتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دا سو جی شاون پانچ اگست کو کانگریس پارٹی سے مستفی ہوئے تھے اور سات اگست کو وہ بھارتی اجنتہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے یاد رہے کہ ٹیاز پارٹی کی جانب سے بھونا گری ایمپی ٹیکٹ نہ ملنے پر ناراض دا سو جی شاون نے ٹیاز کو الویدہ کہا تھا اور کانگریس میں شامل ہو کر اے آئی سی سی ترجمان کے عہدے پر فائز رہے تھے کانگریس سینئے خائد وہ سابق وزیر محمد علی شبی نے وزیر سیاحت کیشن ریڈی کی جانب سے مونگڑو میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے پر چار فیصد تحفظات برخواست کرنے کے اعلان پر نکتہ چینی کی ہے کانگریس پارٹی کے ہیڈکوائٹر گاندی مہور میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے محمد علی شبی نے بتایا کہ مونگڑو زیمنی انتخابی مہم کے دوران کشن ریڈی ریلی اور جلسے عام سے خطاب کر رہے ہیں اور مونگڑو میں بی جے پی جی جانے پر ریاست لگانا میں اخلیتوں کو دیے جا رہے چار فیصد تحفظات کو ہٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں محمد علی شبی نے بتایا کہ اخلیتوں کو ریزرویشن کی پراہمی کا معاملہ سپریم کورٹ میں سی جے آئی کی زیر نگرانی زیر سماعت ہے زمنی انتخاب کے دوران مرکزی وزیر کے اس طرح کے بیان پر کانگرس خائد نے سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ مرکزی وزیر دخلہ عامی شاہ بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں جو کہ الیکشن کا موضوع نہیں ہے سابق وزیر نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن رڈی کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے مرکزی وزیر جی کشن رڈی نے مرکزی وزیر کے چل میڈا گاؤں میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی کارکردگی کو تنخیط کا نشانہ بنایا ہے کشن رڈی کا کہنا ہے کہ سی ایم کسی آر بی جبی کی وجہ سے ایک گاؤں کے انچارج بنے ہوئے ہیں انہوں نے سرکاری پروگراموں کو روکنے اور مرکزی وزیر میں رہائش اختیار کرنے پر ٹی آر ایس وزرہ اور آراکین اسمبلی پر لکتا چینی بھی کی حضر آباد اور دوباق زمنی انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ سیکڑوں کروڑوں روپیہ خرچ کیے جانے کے باوجود ٹی آر ایس کو کامیابی نہیں ملی تھی ان کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایس دیگر پارٹیوں کی خائدین کو منڈی میں بھیر بکریوں کی طرح خرید رہی ہے اور ماضی میں ووٹس کو اس طرح کبھی پروخت نہیں کیا گیا تھا کشن رڈی نے بتایا کہ مرکز نے جنرکنڈازلے میں فلورائٹ کے خاتمے کے لیے آٹھ سو کروڑ روپیہ دیئے ہیں ٹی آر ایس پارٹی کے دباؤ کے سبب کام کرنے والے اہدداروں کو وزیر سیاحت نے انتباہ دیا ہے بی جی پی امیدوار کومٹی رڈی ونکر رڈی کو کامیاب بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کا انہوں نے پارٹی کارکنان کو مشورہ بھی دیا وزیر داخلہ محمد محمود علی اور ٹی آر کے مینورٹی خائدی نے حلقہ اسمبلی منگڑ میں انتخابی مہم میں حصہ لیا ٹی آر سینئر خائد وہ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہمراہ وقبورٹ چیئرمن محمد مسیللہ خان حج کامیٹی چیئرمن محمد سلیم وہ دیگر نے نماز جمع کی اداگی کے بعد چھوٹ اپل میں رائے دہندوں سے ملاقات کی اور ٹی آر پارٹی کے امیدوار کی پرباہ کر رڈی کو ووٹ دینے کی خواہش کی اس موقع پر اپل کے ایم ایل اے صدی رڈی وہ دیگر بھی موجود تھے ریاستی وزیر ای دیا کر رہا اور تلنگانہ سٹیٹ مائنورٹی فانانس کارپوریشن چیئرمن امتیاز اساخ نے منگڑو زمن انتخابی مہم میں حصہ لیا منگڑو کے چاندور میونسفالٹی میں جامعہ مسجد کے خریب ای دیا کر رہا اور امتیاز اساخ نے ووٹر سے ملاقات کی اور پارٹی کے امیدوار کیپ رباہ کر رڈی کو ووٹ دے کر انہیں بھاری ووٹوں سے کامیاں بنانے کی اپیل کی دو دینوں کے وقفے کے بعد شہرہ دباد کے بیشتر وقامات پر جمعہ کی شام موزلہ دہار بارش ہوئی ہے محکم موسمیات نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی خلیج بنگول میں ہوا کا کم دباؤ جاری ہے جس کے زیر اثر آئندہ دو دنوں تک ہیدرباد کے ساتھ کئی ازلہ میں گرج بچمک کے ساتھ بارش ہوگی میدی پلی اپل رمنطپور تارناکہ عثمانیہ یونیورسٹی کے علاوہ الوی نگر کتا پیٹ دلسک نگر ناگول اور ملک پیٹ کے آس پاس کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے موصلہ دہار بارش کے سبب نارائن گڑا حمایت نگر بشیرباق ایبیٹس کوٹی اور دیگر علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے کئی مقامات پر ٹرافک جائم ہو جانے سے گاڑی چلانے والوں کو مشکلات پیش آئی ہیں سائبر آباد پولیس کمیشنرٹ کے دفتر میں پولیس یوم شہدہ تقریب مناخف کی گئی اور شہید فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو خراج پیش کیا گیا سائبر آباد سی پی سٹیفن رویندر پولیس اہلکاروں نے شہید ہونے والے پولیس اکان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خربانیوں کی یاد انتازہ کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی پی نے کہا کہ پولیس محکمہ ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے افراد خاندان کے ساتھ کھڑا ہے واضح ہے کہ ملک بھر میں اس سال دو سو چو سٹھ پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں پولیس شہدہ کا دن ملک بھر میں شہید فوجیوں اور شہید پولیس اہلکاروں کی خربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے سٹیفن رویندہ نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کی فاظت کرتی ہے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں پولیس معاشرے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں سے نمٹ رہی ہے حلقہ اسمبلی یا خودپورا کے اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے سنتوش نگر ڈیویجن میں جاری کاموں کمائنہ کیا رکن پارلیمان ہیدرباد بیسٹ اسو دو دی نوے سید کی حداد پر سنتوش نگر ڈیویجن کے علاقے نہرو نگر میں جاری سڑکوں کے مرامتی کاموں کا ایم آئی احمد پاشا خادری نے تفصیلی طور پر موئی نہ کیا اور ان کاموں سے مطالق اہدداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی اس موقع پر ان کے ہمراہ سنتوش نگر ڈیویجن کورپوریٹر مجلس کے اتدائی صدور مجلس کے کارکنان وہ دیگر بھی موجود تھے رچا کنڈا پولیس کمیشنر مہج بھاگوٹ نے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کی خربانیوں گو ناقابل فراموش خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم ہمیشہ ان کی مخروض رہے گی رچا کنڈا پولیس کی جانب سے سی اے آر ہیٹ کوارٹر امبر پیٹ میں پولیس فلاغ دے تقریبات منعقید کی گئی خبلنزی سی پی نے پولیس شہدہ کی یادگار کا افتتہ انجام دیا رچا کنڈا پولیس کمیشنر ایٹ سے وابستہ تمام پولیس اہلکاروں نے شہید ہونے والے پولیس حکام اور فوجیوں کو خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی پی مہج بھاگوٹ نے کہا کہ ملک بھر میں ڈیوٹی کے دوران ہزاروں پولیس اہلکاروں نے اپنی جانے گوا دی ہیں انہوں نے یادہانی کروائی کہ دس سی آر پی ایف سپاہیوں کی یاد میں پولیس فلاغ دے منایا جاتا ہے سی پی نے بتایا کہ رچا کنڈا پولیس کمیشنر ایٹ کے سولہ پولیس اہلکار ڈیوٹی کے دوران شہید ہو گئے ہیں پولیس کی فلاہ و بہبود کے لیے کیے گئے متعدد حفاظتی اخدامات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور محکومہ پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے مختلف سہولیات فراہم کرنے پر حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کیا ہے پروگرام میں شہر اکھونے والے شہید پولیس آفیسرز کی افراد خاندان سے محش بھاگوت نے تاظیت کی اور ہر ممکن تاؤن کرنے ان کی شکایت کا جلد از جلد ازالہ کرنے کا یقین دلائیا ہے سی پی نے معاشرے کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے شہریوں سے تاؤن کرنے کو کہا نرمزلے کے بھینسہ منڈل تیماپور گاؤں میں خومی شہرہ پر خواتین نے دلیت بھندو دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاز کیا گاؤں والوں کو جب خواتین کے اس احتجاز کا پتا چلا تو وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے اور احتجاز کی تائید کرتے ہوئے دلیت بندو دینے کا حکومت سے پرزور مطالبہ کیا قومی شہرہ پر راستہ رو کو احتجاز مناظم کرنے کے سبب ٹرافک خدمات ٹھپ ہو گئی اور بڑے پیمانے پر ٹرافک جان دیکھا گیا اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر احتجاز ختم کروایا اور ٹرافک بحال کی پولیس نے بتایا کہ دلیت بندو کی فراہمی کے لیے وہ پہلے ہی حکومت سے نمائندگی کر چکی ہے لنگرہوس کے علاقے خادر باغ میں ایک نو بیہتہ جوڑا برخی شاک کی زد میں آنکھ کر فوت ہو گیا تفصیلات کے مطابق 26 سالہ ڈاکٹر سید نیسار الدین جو سوریا پیٹ گورنمنٹ اسپتال میں بتر ڈاکٹر خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کی اہلیہ بائی سالہ امہ مہمین سائمہ ایم بی بی ایس کے سال آخر کی طالباتی دونوں کی دو ماہ خبل شادی ہوئی تھی جمعیرات کے روز گیزر کا شوق لگنے سے اس جوڑے کی موت واقع ہو گئی لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ گیزر کے فیل ہو جانی کی وجہ سے وہ برخی شوق کی زد میں آئی ہوگی اور جب ڈاکٹر نیسار اسے بچانے گئے ہوں گے تو وہ بھی شوق کی زد میں آئے ہوں گے اس باقی کے اطلاع ملنے پر لنگر ہاسپولیس نے وہاں پہنچ کر ناشوں کو پوش مارٹم کے لیے اسمانیہ اسپتال منتخل کر دیا ہے اور مخدمہ دجکر کے چانبین شروع کر دی ہے اس جوڑے کی موت کے بعد رشتہ داروں اور دوستوں احباب میں رنج و کم کی لہر دوڑ گئی ہے ریاست اندر پردیش میں پیش آنے والے خوفناک حادثے میں آٹھ اسی بس مکمل طور پر شولہ پوش ہو گئی جمعہ کے صبح کرشنا زیلے کے پیدہ پارو پوڑی منڈل کے پولاورتی گوڑا میں ایک آٹھ اسی بس میں اچانک آگ لگ گئی یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس ویجھے وارہ سے گوڑی وارہ جا رہی تھی بتایا گیا کہ حادثے کے وقت بس میں چالیس مسافر سوار تھے تاہم رائیور کی چوکسی کے سبب تمام مسافر محفوظ رہے اور بڑا حادثہ ڈل گیا مسافرین اور بس رائیور کا کہنا ہے کہ تقنیقی خرابی کی وجہ سے بس میں آگ لگی ہے پولیس نے مخدمہ درج کر لیا ہے اور اس باقی کی تحقیقات میں مسروح ہو گئی ہے اے بی وی پی کی جانب سے حکومت تلنگانہ کے انجنئرنگ پیس میں اضافہ کے فیصلے کے خلاف پرگتی بھون کے خریب احتجاج کیا کیا اے بی وی پی خائدین کارکنان اور طلبہ نے پرگتی بھون کے پاس دھرنا منظم کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی اس دوران وہاں موجود پولیس نے اوری احتجاجیوں کو حراست میں لے کر خریبی پولیس ٹیشن منتخل کر دیا بتایا گیا کہ پولیس اور اے بی وی پی کارکنان طلبہ کے درمیان دھکم پیل ہوئی ہے اور کچھ لیڈرز کو چوٹے آئی ہیں ریاست تلنگانہ کی خانون ساز اسمبلی کے خریب زنگ آلودہ ریوالور برامت میں ہیں ذرائق کے مطابق ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اسمبلی آہاتے میں درختوں کی صفائی کر رہے تھے کہ انہیں ایک تمنچہ اور دو دیسی ساختہ ریوالور نظر آئے عملے نے فوری طور پر صحیف آباد پولیس کو مطلع کیا پولیس نے وہاں پہنچ کر تین ریوالور ضبط کر لی ہیں اور مخدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش میں مصروف ہو گئی ہے پولیس نے منگوڑو زنگی انتخابی مہم کے لیے جا رہے مرکزی وزیر سیاحت کشن رڈی کی گاڑی روک کر تلاشی لی ہے وزیر سیاحت بی جپی امیدوار کومٹی رڈی راج گوپال رڈی کے لیے انتخابی مہم چلانے منگوڑو منڈل کے چل میڈو گاؤں جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں روک لیا اور ان کی کار کی تلاشی لی یاد رہے کہ تیارس اور کانگریس پارٹیاں بھارتی اچندہ پارٹی پر ووٹس میں رقم تقسیم کرنے کا الزام لگا رہی ہیں اور کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر حوالہ رقم بھی ضبط کی جا رہی ہے جس کے چلتے پولیس متحرک ہو گئی ہے اور گاڑیوں کی تلاشی مہم چلا رہی ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد